مرحب السلام علیکم کیسے ہیں ٹیسٹ کے بعد ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے جس میں بچے کہتے ہیں کہ ہمارے سب بڑی نائن سائفی ہو گئی ہے تو اس کو آج ریویو کریں گے کیا واقعی میں نائن سائفی ہو گئی ہے یا ویسی ہم بات کر رہے ہیں جب اللہ بات کرتے ہیں جناب پہلی اچھا کئی پر ایم سیکیوز ہیں جہاں پر آپشنز زیادہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں ایسا ہے یہاں وہاں پر کیمیون نے ایسٹریک لگائی ہے جسے کیمیسٹری کی بات کرتے ہیں وہاں جہاں پر جو ڈیریکٹنگ والے گروپ ہیں انہوں نے ایسٹریک لگایا ہے ایسٹریک کا یہ مطلب ہے کہ یہ مارکس ہم دیں گے یا ایک دو جگہ اور بھی ہیں جہاں پر انہوں نے ایسٹریک لگایا ہے یہ مارکس آپ کو ملیں گے چاہیے آپ نے ٹھیک کیا ہے چاہیے آپ نے غلط کیا ہے اس کے بعد آتے ہیں جناب کچھ اور ایم سیکیوز کی طرف فر ایکزمپل بیٹریز کا ٹاپک ہے جو کہ ہمارے کورس میں نہیں ہے جو کہ پی ایم سی سیلیبس میں نہیں ہے فیول سیلز یہ سیلیبس میں نہیں ہے اچھا اب یہ جو بیٹریز نہیں ہیں یہ جو چیزیں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ مارکس آپ کو ملیں گے نمبر ایک بچھو جہاں پر آپ دیکھیں کہ اپشن ایک بندہ ہے لیکن دوسروں نے جواب دیا ہے ایک بندہ ہے لیکن دوسرا جواب دیا ہے وہاں پر نمبر تھری وہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پیپرز میں مختلف نمبر ہے لیکن ٹو ہنڈٹ یا ہوا نینٹی سکس ٹو فائف جو ہے پیپر اے کے مطابق اور پیپر بی کی مطابق وہاں پر دو دو آپچنس ٹی جو دو تنگ کہ اگر دو آپچنس ٹی ہے اس کا مطلب یہ ہوا یا دو آپچنس سیم ہے اس کا مطلب ہوا کہ وہ مارکس آپ کو دنیں اب جب میری بات ہوئی لاسٹ بات تو وہ تھی کہ کیم یوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ مارکس دیں گے لیکن آپ اگر چاہیں تو ہمارے ساتھ آکے مل سکتے ہیں ہمارا پلان یہ ہے کہ کھل اگر کوئی ٹیم آج چاہیں تو ہم جا کے جا سکتے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں بات کریں گے اور بات کر کے ہی چیزیں حل کریں گے میں نے آپ کو پہلے کہا ہم بے فگر ہیں ہم ہماری ٹیم ہم ڈاکٹر طائر صاحب کو میں نے سب سے پہلے کال کیے انہوں سے میں نے پوچھا تو ان کے بھی یہی موقف تھا میرا بھی یہی موقف ہے باقی جو ہماری ٹیم ہے ہمارے ممبر ہیں جو لوگ ہیں ان کے بھی سیمپٹر سے موقف ہے موقف یہ ہے کہ اگر نائی صرفی ہوتی ہے تب ہم کھوڑ جائیں گے لیکن اگر کیمیوں کہتے ہیں نہیں بھئی ہم مارکس بھی دیتے ہیں ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور جو آپ بات کرتے ہیں ان کو بھی ایکسٹ کرتے ہیں تو بھئی اس وقت آپ کو پھر دھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بار بار یہ بات کی ہے بھئی آپ کو دھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ہم کریں گے جب ضرورت پرید ہو میں نے بھئی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دوسری بات مجھے بے شمار کالز اور میزز آتے ہیں اور اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ سر آپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اگر ریکنڈکٹ نہ ہوتا پیسہ نہ ہوتا آپ ریکنڈکٹ کے ساتھ کھڑے تھے اب ہمارے ساتھ بھی کڑے ہو ہمارے ساتھ کڑے نہیں ہیں بات نہیں کر رہے جتنا ہم نے ریکنڈکٹ میں ایک ایفیکٹو کام کیا تھا وہ تو ہم ادھر بھی کر رہے ہیں کیمیو کے ساتھ بات کرنا وی سی تک جانا ٹیم کے ساتھ بات کرنا اور پھر ان کو بتانا کہ یہ ایمسی کیو ٹھیک ہے ایمسی کیو خلط ہے ہماری ایک آواز اور ایک اشارہ آپ کو بتا ہے کہ ہماری پوری ٹائم جو ٹائگرز ہے جتنی بھی ہیں افنان ہے دلہ نور ہے زیشان اور بہت سارے جس لوگوں سے آپ کو بتا ہے اور ہی اس کے علاوہ ہماری ٹیم ڈاکٹر تائر ہے وہ ایڈی اے والے ہیں بہت سارے اور ہیں جو کہ پی ٹی اے والے ہیں جو ہمارے ساتھ کریں ہم ایک آواز دیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ کریں گے ہم پوری ٹیم ہے میں اکیلا نہیں ہوں اور آپ بھی میری ٹیم ہے میری شیڑو تو اکیلا مت سمجھنا خطورو جب تک میں زندہ ہوں ٹھیک ہے تو بھئی ہم صحیح جگہ پر صحیح جگہ آواز اٹھائیں گے اور آپ کے حق کی بات کریں گے بھائی جب تک میں زندہ ہوں تو فکر ہی نہ کریں ان چیزوں کی فکر نہیں کریں ان باتوں کی ٹھیک ہے جہاں تک جانا ہوا جیسا جانا ہوا ہم جائیں گے میں جاؤں گا آپ کے ساتھ میں سب سے پہلا کڑا ہوں گا پھر آپ کریں گے میں آپ کو صحیح رستہ دیکھوں گے یہ نہیں کہ بھئی آپ غلط رستے بھی جائیں یہ نہیں کہ بھئی ایشور شرابہ کر کے اپنا کام خرام کریں نا نا بھائی بھائی ای نو کہ آپ جوان ہیں آپ کی انرجی زیادہ ہے کیونکہ اس انرجی کو صحیح جگہ استعمال کریں یہ وہ ٹائم ہے جس میں انسان پہاڑ بھی تھوڑ سکتا ہے لیکن اس انرجی کو انسان ڈسٹرکٹیو کام کے لئے استعمال کر سکتا ہے اس کو صحیح کام کے لئے استعمال کریں اپنا فیوچر بنائیں اور اپنے فیملی کو اپنے باپ کو پراؤٹ کریں کہ وہ پراؤٹ فیل کریں آپ پر اللہ حافظ